حضرت سامین آج ہم آپ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کریں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق نبوت و رسالت کے منظر پر فائز فرمایا ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عساق علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمد 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ابھی آپ دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر عباد جگہ آج کے موجودہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ علیہ السلام کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے آئے جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفحہ پر چڑ گئیں وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو وہ مروہ پر آئیں وہاں پی بھی کوئی نظر نہیں آیا اس طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے سات چکر لگائے آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عیڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جسے زمزم کہتے ہیں وہ جاری کر دیا گیا جب سہرہ میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آکر آباد ہو گئے جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک فسیح و بلیق قبیلہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب کا ذکر کیا تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہو گئے آخر کال اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت قربانی کو بہت میں آنے والوں کے لیے جاری فرما دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک بڑے صبر و تحمل والے وعدہ کے سچے اور بات کے پکے تھے آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں غیر بعد جگہ جو مجودہ بیت اللہ ہے اس کا قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستہ میں اس ذر زمین کے لیے خوب دعائیں مانگیں جس کی بطولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ پر عباد ہو گئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرحم قبیلہ والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ علیہ السلام کی شادی کروا دی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے آپ اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھی چنانچہ جرحم قبیلہ والوں نے اپنے قبیلہ کی لڑکی امارہ بن تساد بن اسامہ بن عقیل مالکی سے شادی کروا دی آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہوگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر پر موجود نہ پایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کا متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہمارے حالات بڑے ہی خراب ہیں اور ہم بڑی تنگ دستی کی زندگی ہو جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفت کو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا جب تمہارے شوہر گھر آئے ہیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی تحلیز کو تبدیل کر دو یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی غیر عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر و بسر کے مطلق پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا ہے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے یعنی طلاق دینے کا حکم دیا ہے اس لئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں لہٰذا تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سیدہ بنت مزاز بن عمرو جرحمی سے شادی کر لی کچھ عرصہ کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر گھر میں موجود نہ پایا بہو سے گزر بسر کے مطلق پوچھا اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزاریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے بہو نے جواب دیا گوشت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کیا پیٹتے ہوئے بہو نے کہا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی اے اللہ ان کے لئے گوشت اور پانی میں خوب برکت تطاع فرما آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا جب تمہارے شوہر آئے ہیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدو موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا انہوں نے جواب دیا جی ہاں ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتمار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے انہوں نے آپ کے مطلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے مطلق بتایا پھر انہوں نے ہمارے گزرو بسر کے مطلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریہ سے ہیں اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیوی وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کے ناشکری کی وجہ سے چھوڑنی اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی فرمانے الہی ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لئے مکہ تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیرے درست کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل علیہ السلام تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لئے ایک گھر بناوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرورہ آپ علیہ السلام اپنے رب کا حکم بچا لائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں بھی اس کام کے لئے تیار ہوں پھر دونوں باپ بیٹا اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انہا کا انت سمیع العلیم ترجمہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت یعنی بیت اللہ کی تعمیر قبول فرمائیے بے شک آپ خوب سننے جاننے والے ہیں جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کونہ ظاہر ہوا تو عرب کے قبائل میں سے جرہم اور عملی قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا وہ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوہ سے سرسفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری آئیت کی کہ اپنی قوم جرہم عملیق اور یمنی قبائل کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کیجئے فرمان الہی ہے اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور ان کی اولاد عیسیٰ ایوہ یونس حارون اور سلمان علیہ السلام کی طرح بھی وہی بھیجی تھی اے ایمان والو تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی کتاب پر بھی جو ہماری طرح نازل ہوئی ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم اسماعیل یاکوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئیں آپ علیہ السلام خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے چونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے اس لئے آپ علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نمازہ تھا وفاد سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بتیجے ایس بن اسحاق سے کر دی ایس سے ان کا بیٹا روپ پیدا ہوا جو کہ زردی مائل تھا اس لیے ایس کی اولاد بنی اسفر کہلاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سو سنتیس سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت فرما گئے اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے روزہ کے قریب مقام حجر میں سبرت و خواب کر دیا گیا حجاز کے عرب قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو بیٹوں نابت اور قدار کی اولاد میں سے ہیں ناظرین یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ اگر آپ باقی قصوں کے بارے میں باقی واقعات کے بارے میں سننا اور دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ اس چینل میں دیکھ سکتے ہیں